جو ہے موٹر وے ٹول پلازا انٹرچینج اسلام آباد کا جو ہے اس سے ہماری سوسائٹی اے ڈیو ٹی کا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ لیں گے ہم اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازے سے اور آگے آپ کو ویوز دکھاتے ہیں یہ بھی ہم نے کروس کیا ہے ٹول پلازا اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اے ڈیو ٹی ٹی اٹھارہ ہاؤسنگ سکیم جو کہ کمپلیشن کے مراحل میں ہے اور بہت تیزی سے یہاں پر جو ہے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو جو اس سوسائٹی کے میمبرز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آکے اپنے گھروں کی تعمیر شروع کریں تاکہ اس سوسائٹی کو ہم ٹائملی ڈیویلپ کر سکیں اور کیونکہ آپ کی اور ہماری سب کی سپورٹ ہوگی تو یہ سوسائٹی ڈیویلپ ہوگی تو ہم سب نے مل کر اپنے گھروں کی تعمیر کمرشل ایریاز کی تعمیر اور وہ سب ایکٹیویٹیز کرنی ہیں جو ایک بہترین سوسائٹیز کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں یہ فتح جنگ ترنول کا انٹرچینج ہے یہاں سے مڑ کر جو ہے آپ ترنول اور مختلف سوسائٹیز یہاں پر ہیں ممتاز سیٹی اور ائرپورٹ انکلیو اور ڈیفرنٹ قسم کی اور سوسائٹیز بھی جو کہ ائرپورٹ اسلام آباد ائرپورٹ کے سنگم میں واقع ہیں اسی طرح ہم آپ کو اے ڈیویٹی کی بھی مکمل ویڈیو دکھائیں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے وہاں پر بھی کام سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً فائف میرٹس کی ڈرائیف پر جو ہے ائرپورٹ سے آرمی ویل فیر ٹرسٹ کا جو ہے یہ سوسائٹی ہے تو آگے چلتے ہیں ویورز آپ کو اور ویوز دکھاتے ہیں یہ ویورز حقلا قیام اتعام جو ہے تو ویورز یہ حقلا انٹرچینج حقلا انٹرچینج جو قیام اتعام ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو سی پیک کا بریج نظر آئے گا اور اس سی پیک کے بریج کے بعد اے ڈیویو ٹی آرمی ویل فیر ٹرسٹ ڈی اٹھارا کا جو ہے انٹرچینج ہے انٹرچینج ہے وہاں سے آپ انٹری لے سکتے ہیں اس وقت ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے موٹر وے کے اوپر اسلام آباد کا ٹول بلازا ہم نے کروس کیا ہے اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اے ڈیویو ٹی آرمی ویل فیر ٹرسٹ ڈی اٹھارا ہاؤسنگ سکیم کی طرف اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ابھی یہاں سے سی پیک کا جو ہے وہ روٹ نظر آئے گا جو بریج بن رہا ہے یہاں پر سی پیک کا چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور سی پیک ہکلا ٹو ڈی آئی خان موٹر وے ویسٹرن روٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ سی پیک کا اور یہ اب آپ کو نظر آئے گا یہاں پر اے ڈیوی ٹی سنگجانی پسوال انٹرچینج یہ دیکھیں آپ ویورز یہ آپ کو یہاں سے ٹو کلومیٹر کے فاصلے پر دکھا رہا ہے تو ویورز ہم بڑھتے ہوئے اے ڈیوی ٹی سنگجانی پسوال انٹرچینج کی طرف ہم بڑھتے ہوئے یہ آپ کو بورڈ نظر آیا اور یہ ہم نے ابھی یہاں سے لیفٹ لے لینا ہے اور ہم اے ڈیوی ٹی ہاؤسنگ سکیم میں انٹر ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اپنا انڈیپینڈنٹ ٹول پلازا کافی ویڈیوز بن چکی ہیں یوٹیوب کے اوپر بٹ میں آپ کو پوزیٹیو پکچر دوں گا ریگارڈنگ ڈی اٹھارہ اے ڈیوی ٹی ہاؤسنگ سکیم یہ دیکھیں یہ ان کا اے ڈیوی ٹی کا جو ہے انڈیپینڈنٹ انٹرچینج کیونکہ ویورز میں اپنا گھر بنا چکا ہوں یہاں پر تو آئیم سو ہیپی دیکھ کہ یہاں کی جو سوسائٹی کی جو منیجمنٹ ہے وہ آپ کو ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں یا اگر آپ کو پانی چاہیے ان کیس آپ کو سٹریٹ لائٹ چاہیے یا جو بھی ایسی فیسلیٹی ہوتی ہے جو سوسائٹی کی منیجمنٹ پروائیڈ کر دیے وہ آپ کو ایزلی پروائیڈ کر دیتے ہیں تو میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا جو بھی میمبرز ہیں ڈی اٹھارہ اے ڈیوی ٹی کے وہ اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کمرشل پلازاز کی کنسٹرکشن جل سے جل شروع کریں تو یہ ہم بڑھتے ہوئے انٹرچینج کی طرف تو یہ ویورز ہم نکل رہے ہیں انٹرچینج سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن یہاں پر بہت زوروں شوروں سے شروع ہو چکی ہے اور بی بلاک میں تو کافی گھر بن چکے ہیں کمرشل پلازاز بن چکے ہیں اور بہت تیزی سے یہاں پر کام چل رہا ہے میں آپ کو کچھ لوکیشنز بھی دکھاؤں گا جہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بی بلاک کی طرف اور وہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام کس طرح چل رہا ہے اور کتنی سپیڈ سے لوگ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیفٹ سائٹ پر دیکھیں آپ یہ گھر بن چکا ہے یہاں پر اور یہ میری رائٹ پر بھی یہ گھر بن چکا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی ایکٹیو ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں پانی یوز کر رہے ہیں یہاں سے ان کا اپنا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سسٹم ہے پانی وغیرہ کے لیے روڈے دیکھیں آپ کارپیٹڈ روڈز ہیں بلکل اکپ میں میرے بلکل سامنے آپ دیکھیں یہ بھی گھر کا کنسٹرکشن بی بلوک میں سٹارٹ ہو چکی ہے اور سکول جو کہ اپریشنل ہیں یہاں پر ایل ایس امریکن سسٹن سکول ہے یہ اپریشنل ہے بلڈنگ ایکٹیو ہے ان کی اور یہاں پہ لوگوں نے ایڈمیشنز وغیرہ لینا شروع کر دیئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ کمرشل پلازاز ہیں اور یہ سکول کی بلڈنگ میں یہ ویڈیو ایکچلی گاڑی سے بنا رہا ہوں تو آپ کو میں نے ایک ایک ویو دکھانا ہے سلولی سلولی اور گریجولی یہ دیکھیں آپ روڈز بھی بنے ہوئے لائڈ کا سسٹم بڑا اچھا ہے ان کا گیس یہاں پر اویلیول ہے پانی اویلیول ہے بجلی اویلیول ہے تو ایک بہترین سوسائیٹی میں یہی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جو کہ وہ یہاں پر کمپلیٹلی اویلیول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے بلکل تین گھر بنے ہوئے ہیں بی بلوک میں اور یہ ایک گھر کی کنسٹرکشن یہاں پر چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کام چل رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو ہر کورنر پر کنسٹرکشن چلتی بھی نظر آ رہی ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پر لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ سب جو اس سوسائیٹی کے میمبرز ہیں وہ اپنے پلوٹس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام جل سے جل شروع کریں گے تاکہ ہم اس سوسائیٹی کو ایک بہترین سوسائیٹی بنا سکیں یہ ڈی اٹھارہ کا مین بولے وارڈ ہے آپ دیکھیں اس کو کتنا زبردست کارپیٹیڈ روڈ ہے دونوں سائٹس پر میں رونگ وے پہ چل رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی یہاں سے ٹان لیا ہے تو میں جسٹ آپ کو ویوز وغیرہ دکھانے کے لیے جو ہے رونگ وے میں نے چوز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ پروپرٹیز والے بھی اویلیبل ہیں جو پلات لینے کے خواہش مند ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پروپرٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ ان کا فرسٹ شوک ہے بی بلوک کا اور اب ہم ای بلوک کی طرف بڑھتے ہوئے یہ کمرشل پلازا بھی بنا ہوا ہے یہاں پر اور یہ دیکھیں آپ مختلف قسم کی شاپس رننگ پوزیشن میں ہیں اور چل رہی ہیں اور یہ دیکھیں دوسرا پلازا اور وہ سامنے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سوسائیٹی کا دفسر نظر آئے گا اگر ان کیس آپ کو پرسنلی پرچیزنگ کرنی ہے ڈائریکٹلی فروم سوسائیٹی دن یو کن اپروچ سوسائیٹی منیجمنٹ دے ویل ہیلپ یو سپورٹ یو ٹو بائی پلات فور یو اور یہ چھوٹا سا پارک بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ ایک اور گھر کی کنسٹرکشن این ایف بلوک آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر بھی دو تین گھر بن چکے ہیں ایف بلوک میں اور ایک کمرشل پلازا بھی کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ مین بولیوار جو ہے جی بلوک کی طرف جاتا ہے جہاں پر میری بھی کنسٹرکشن گھر کی ہو چکی ہے اور جی بلوک میں بھی چار گھر انڈر کنسٹرکشن ہیں ایک میرا گھر ہے جس میں اور دو اور دوستوں کے جو جو میمبر ہیں اس سسائٹی کے ان کے بھی گھر جو ہے بن چکے ہیں ہم یہ جی بلوک کی طرف بڑھتے ہوئے یہ ہمارا مین بولیوار پہ میں ٹریول کر رہا ہوں اس وقت اور یہ آپ کے سامنے ہم پہنچ گئے ہیں جی بلوک میں جی بلوک میں بھی جو ہے گھروں کی کنسٹرکشن کافی حد تک سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہ بلکل لاس سیکٹر ہے اور یہاں کی پرائسنگ بھی نورمل ہی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اور آپ پرلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر مارکیڈنگ جو ہیں ایوٹی سوسائٹی کے ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو یہ دیکھیں ایک اور دو کنال کا گھر جی بلوک میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے جی بلوک سٹریٹ نمبر تھرٹی تھری میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی بھی ماشاءاللہ یہ دو کنال کا پلوٹ ہے اس کی بھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور آئی گیس کہ یہ ایک ہی فلور بنے گی اور اس کا یہ واتر ٹینک جو ہے اس کے اوپر سریعہ وغیرہ اور وہ سب چیزیں انہوں نے کمپلیٹ کر لیا آئی گیس اس کے بعد باؤنڈری والز ہوں گی اور پلس تر سٹارٹ ہو گا اس گھر کا تو ویورز بہت اچھی سوسائٹی ہے آپ سب جو بھی میمبرز ہیں اس سوسائٹی کے ان سے گزارش ہے کہ وہ جل سے جلد اپنے گھر کی کنسٹرکشن یا پلوٹ یا جو کمرشل پلوٹس ہیں وہ اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ اب ہم بڑھ رہے ہیں جی بلوک میں ہی یہ دیکھیں ایک اور گھر کی کنسٹرکشن لیفٹ سائٹ پہ چل رہی ہے اور یہ ابھی جی بلوک کا مین بولیوارٹ ہے اور ہم آگے بڑھتے ہوئے تقریباً میں نے آپ کو ساری سوسائٹی کور کر کر دکھا دیئے کہ کس طرح یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور روڈوں کی کیا پوزیشن ہے اور پانی وغیرہ دجلی اور سب چیزیں آپ کو میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہے اور یہ سٹریٹ نمبر فائف میں ہم انٹر ہوئے ہیں یہاں پر بھی دو گھروں کی کنسٹرکشن اور ایک ایف بلوک میں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کنسٹرکشن ہو چکی ہے تو یو ویورز آپ سے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور جو ایو ایو ڈی اٹھارہ کے میمبرز ہیں وہ جل سے جلد اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کمرشل پلوٹس چاہے وہ ریزیڈنشل پلوٹس وہ وہ اپنے گھرز بنانا شروع کریں تاکہ اس سوسائٹی کو ہم سب مل کر ٹائم لی آباد کرسکیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم